اگر آپ نے نیا اکاؤنٹ اپورک پہ بنایا ہے اور آپ کے کنیکس ختم ہو گئے ہیں اور کوئی پروجیکٹ آپ کو نہیں ملا تو آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ کنیکس کو بائے بھی کر سکتے ہیں اور ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ کنیکس بائے کریں اور بیڈنگ پہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ پروجیکٹ کو ون کریں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپورک پہ کنیکس کو بائے کیسے کر سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا سے یا پھر دنیا میں کہیں سے اپنے کریٹ کارڈ کے تھو تو آئیے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کے پاس کنیکس ختم ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس بیلنس موجود ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس سے خرید دیں گے کنیکس اپنے تو ہم جائیں گے کنیکس ہسٹری میں اور کنیکس ہسٹری میں یہ دیکھیں یہ بیلنس دکھا رہا ہے میرے پاس 18 کنیکس ہیں لیکن مجھے خریدنے ہیں تو یہاں بائی کنیکس کا آپشن آ رہا ہے وہاں کلک کرنا ہے اور وہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کتنے بائی کرنے ہیں تو اس میں آپ 10 بائی کریں یا 300 بائی کریں ان کا ریٹ سیم ہی ہے کوئی سستے نہیں پڑتے تو ہم دس کنیکٹس بائی کر لیں گے اور میرے پاس ابھی جو ہے وہ بیلنس میں ٹو ڈالر ہیں تو میں یہاں سے یہ سیلٹ کروں گا بائی کنیکٹ پہ کلک کر دوں گا تو یہ کنیکٹس جو ہے وہ بائی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بیلنس ہے تو اس کو یوز کرنا ہے ہم نے تو اس کو بائی کنیکٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہ بیلنس یوز کرتے ہوئے آپ کے بیلنس سے کنیکٹس بائی ہو جائیں گے اب ہمارے پاس کیا ہوا ہے اب ہمارے پاس ہو گیا ہے بیلنس لو تو ہم دوبارہ اب جائیں گے یہاں یہ دوسرا میتھڑ ہے کہ آپ کے پاس کنیکٹس ختم ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس بیلنس میں اماؤنٹ بھی نہیں ہے یا آپ نے کوئی پروجیکٹ ابھی تک نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے کس طرح سے کنیکٹس بائی کریں گے تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے کنیکٹس ہسٹری میں ہی کنیکٹس ہسٹری میں آپ نے جانا ہے بائی کنیکٹس میں اور buy connects میں آپ نے وہی کرنا ہے جتنے بھی آپ نے connects buy کرنا ہے اس سے choose کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد buy connects پر click کرنا ہے اگر آپ کے پاس balance موجود نہیں ہے تو آپ کو card سے payment کرنے کے لیے یہ screen آ جائے گی اور یہاں سے آپ نے اگر card and add کیا وہ ہوگا تو یہاں آپ direct click کریں گے اور ہو جائے گا لیکن ہم کیونکہ first time کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے add a new billing method پر click کرنا ہے اور payment card کے option پر click کرنا ہے اور یہاں اپنا card number لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا first name last name جو card پر لکھاوا ہے expiration کا month اور expiration کا year security code جو cvv code ہوتا ہے آپ کا card کا اس کے بعد address وغیرہ یہ خود ہی fetch کر لے گا آپ کے profile سے اور اگر نہیں کرے گا تو آپ یہاں enter کر دیجئے گا اس کے بعد آپ نے save پر click کرنا ہے تو آپ کا یہ payment method یا آپ کا card save ہو جائے گا next time use بھی کرنے کے لیے تو یہ ہمارا ہو گیا save primary method اس کے بعد ہم نے click کرنا ہے buy connects پر تو جو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ connects add ہو گئے ہیں اور ہمارے connects balance میں update ہو گئے ہیں تو یہ دو method ہیں آپ کو connects خریدنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک کوئی پہلا project نہیں لیا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے کام تو کرنا ہے تو جیسے آپ کہیں بھی investment کرتے ہیں تو یہ connects آپ کو purchase کرنے چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی reply آئے گا message میں کسی بھی client کا تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو 10 connects return ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ connects buy کریں بے شک لیکن آپ bidding کرتے رہے ہیں daily bidding کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں discuss کیے گئے تمام points سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ کا کوئی question ہو تو وہ آپ comment section میں کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے موسیقی